موسیقی اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو در اصل ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے حال ہی میں ام اے اردو یا بی ایس اردو کیا ہے اور لیکچر شپ یا کسی بھی مقابلے کے امتحان کے لئے خود کو تیار کرنا چاہتے ہیں تہاں وہ لوگ جو پہلے بھی تیاری کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ ویڈیو کا آرامل ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو اس ویڈیو میں اپنے اس سوال کا جواب بھی ملنے والا ہے کہ میں پرچہ کہاں سے بناتا ہوں یا اگر مجھے بزاتے خود لیکچر شپ کی تیاری کرنی پڑے تو میرے پیش نظر کونسی کتابیں ہوں گی لیکچر شپ پوردو اور دیگر مقابلے کے امتحانات کی تیاری کہاں سے کریں یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر امیدوار کے ذہن میں بار بار آتا ہے اور وہ اپنے گائٹ سے کرتا رہتا ہے بہت اور استاد ہمیں بھی آئے روز اس طرح کے سوالات سننے کو ملتے ہیں کہ فلان فلان کتاب خرید لی ہے اور فلان فلان کتاب پی ڈی ایف میں ہے کیا یہی کتابیں کافی ہیں اور یا ان کے علاوہ بھی کون کون سی کتابیں خرید لینی چاہیے اس اسلحے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ کوئی بھی امتحان ہو اس کی تیاری دو مرحلوں میں کی جاتی ہے یا کرنی چاہیے پہلے تفصیل سے متعلق کیجئے ساتھ ساتھ نوٹس بنائیے اور جب امتحان قریب آنے لگے تو دو چار مہینوں یا ہفتوں میں انہی نوٹس کی بار بار دورائی کیجئے جہاں تک کتابوں کو تعلق ہے یہ بھی دو طرح کی ہیں ایک تفصیل سے پڑھنے والی یا ہر موضوع عدب پر مبنی کتب جبکہ دوسری مارکیٹ میں موجود گائیڈز ہیں اب آتے ہیں ان کتابوں کی طرف جن کا آپ کی ذاتی لیبریری میں موجود ہونا اور متعلق کرنا ناگزیر ہے ان میں سب سے پہلے تاریخ اردو عدب کی کتابیں ہیں مخصر تاریخ عدبیات مسلمانان پاکستان اور ہند اس کی ساتھویں جلد جسے ڈاکٹر خاجب محمد ذکریت صاحب نے مرتب کیا ہے یہ آپ کی لیبریری کی زینت ہونی چاہیے اردو عدب کی مخصر تاریخ ڈاکٹر عمر صدید اردو عدب کی مخصر ترین تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر تاریخِ عدبِ اردو ڈاکٹر جمیل جالبی اردو عدب کی تحریکیں ڈاکٹر عمر صدید اردو عدب کی محروضی تاریخ ڈاکٹر سبینہ اویس اوان پاکستان میں اردو عدب کے پچاس سال ڈاکٹر نوازش علی لاہور کا دبستان شاعری ڈاکٹر علی محمد خان آزادی کے بعد اردو نوول ڈاکٹر منتاز احمد خان اردو نوول آزادی کے بعد ڈاکٹر اسلم آزاد اردو نوول کے حوالے سے عدبیات کا نوول نمبر بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جو نوول کی ڈیڑھ سو سالہ تاریخ پر مشتمل ہے اردو افثانہ ایک صدی کا قصہ ڈاکٹر انوار احمد اردو افثانے کی روایت ڈاکٹر مرز حامد بیگ اردو افثانے کا سفر نجمہ رحمانی پاکستان کے عدبی رسائل کی تاریخ ڈاکٹر انوار صدید اردو نصر میں تنزو مزاہ ڈاکٹر اشفاق احمد ورک کشاف تنقید استلاحات ڈاکٹر ابوالعجاز حفیظ صدیقی عدل استلاحات پروفیسر انوار جمال جامع الامثال وارث سرہندی علمی اردو لغت وارث سرہندی فرہنگ آسفیہ مولوی سید احمد دیلوی فرہنگ تلفز شان الحق حقی اصناف نظم و نصر ڈاکٹر علی محمد خان قوائد اردو مولوی عبدالحق آسان اردو گریمر مولوی عبدالحق کہاوتیں اور ان کا حکایتی و تلمیحی پس منظر اردو محاورے ڈاکٹر خوشنودہ نیلوفر دیلی کے محاورے سید زمیر حسن دیلوی اردو کے ضرب المسل اشار محمد شمس الحق قلیات میر یا انتخاب میر دیوان غالب قلیات اقبال قلیات راشد قلیات فیض یعنی نسخہ وفا قلیات مجید حمجد قلیات ناصر کازمی یہ شیری مجوئے بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے علاوہ تحقیق کا فن ڈاکٹر گیان چند جین مغزن بلاغت مولانا سید الدین کوسر شیرکوٹی درس بلاغت شمسر احمان فاروقی اور انسائیکلو پیڈیا عدبیات عالم عزیزان گرامی یہ ایک مفسر مگر جامعے سے فیرست کتب ہے میرے ندیگ یہ کتابیں آپ کے زیر مطالعہ رہنی چاہیے یہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اردو شاعری اردو ارسانہ اور اردو ناول یہ تین موضوعات بنیادی حیثیہ رکھتے ہیں اگر آپ نے ان تین شعبوں کی بھرپور تیاری کر لی تو انشاءاللہ آپ کسی امتحان میں پریشان نہیں ہوں گے علاوہ ذہن کوشش کریں کہ اردو سنف عدب کے آغاز و ارتقاء کی نسبت سے کم از کم ایک کتاب ضرور پڑھ لیں میں یہ بات پورے دعوے اور وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ مذکورہ کتابوں سے اپنے نوٹس تیار کرتے ہیں تو آپ ہر امتحان میں بہترین نمبروں سے کامیاب ہوں گے میں پرچہ بناتے ہوئے انہی کتابوں کو مد نظر رکھتا ہوں علاوہ ذہنہ کچھ ویب سائٹس بھی ہیں جہاں سے مدد لیتا ہوں جن میں ریختہ ڈاٹ کام وکی پیڈیا ڈاٹ کام اردو نوٹس ڈاٹ کام لفظونہ ڈاٹ کام اور پنج ند ڈاٹ کام ہیں لیکچر شپ اردو اردو یا دیگر مقابلے کی امتحانات کے لیے کتابوں کی دوسری قسم مختلف گائیڈیں ہیں جن کی ایک طویل فیرست ہے گزشتہ دنوں ہم نے مختلف وارس ایپ گروفز میں جو لیکچر شپ کی تیاری کی نشفت سے بنائے گئے ہیں ان میں ایک سروے کیا کہ کون سی گائیڈ زیادہ بہتر ہے تو پہلے نمبر پر قلید اردو رہی دوسرے نمبر پر اردو جنرل سویل بھٹی کی جو کتاب ہے وہ رہی اس کے علاوہ دانش اردو اور مشال اردو تھی ان کے علاوہ بہت ساری گائیڈیں بازار میں بہت سانی مل جاتی ہیں ان گائیڈوں کے حوال سے دو چار باتیں ضرور کہوں گا کہ ان میں سے نینانوے فیصد گائیڈیں لیکچر شپ کی تیاری کی نہیں بلکہ پی ایم ایس یا دیگر مقابلے کی امتحانات کی نشفت سے تیار کی گئی ہیں لہذا ان کا میار وہ نہیں ہوتا جو لیکچر شپ کی تیاری کا ہونا چاہیے بہت سے غیر متعلقہ موضوعات شامل کر کے کتاب کا فیڈ بھرا جاتا ہے ان کے مرتب اردو کے نہ تو محقق ہوتی ہیں اور نہ ہی اردو کے استاد اس لئے اکثر و بیستر کتابوں میں بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں جو آپ کو گمراہ کر سکتی ہیں یہ کتابیں برساتی میڈا کی طرح مارکیٹ میں آتی ہیں جیسے ہی لیکچر شپ کا اشتیار آیا ٹائٹل پر لیکچر شپ کا عنوان لکھا اور دھڑا دھڑ اپنی مارکیٹیں شروع کر دی اور پیسہ کمائے اگر آپ کو بامر مجموری کوئی گائیڈ لینی بھی پڑے تو اس کے مصنف کے حوال سے تھوڑا سا جان لیں کہ وہ اردو کا پروفیسر ہے اور اردو عدب سے اس کا تعلق کتنا گہرا اور پرانا ہے مارکیٹ میں موجود مختلف گائیڈوں کے حوالے سے مجموعی طور پر اتنے ہی کہوں گا کہ ان کی مثال سٹی رائٹس جیسی ہوتی ہے کہ یہ فوری اثر تو دکھاتی ہیں لیکن ان کے مزر اثرات دیر پا ہوتی ہیں یا ان گارڈوں کی مثال فاسٹ فوڈ جیسی ہے جس میں آپ کو ہر چیز منٹوں میں پکی پکائی تو مل جاتی ہے اس کا ذائقہ بھی بہت لذیذ ہوتا ہے لیکن سب کچھ عارضی اور وقتی ہوتا ہے ہماری نئی نسل جسے میں فاسٹ فوڈ جنریشن کہوں گا جو فاسٹ فوڈ کی شوقین ہوتی جا رہی ہے اور ہر چیز فاسٹ فاسٹ ہو جانے کی خواہش رکھتی ہے ہمارے شاگرد بھی مفصل متعلق کی بجائے اسی فاسٹ فوڈ پر لگ گئے ہیں تو آئیے تانہ آسانی چھوڑیے کتابیں پڑیے اور اپنے نوٹس بنائیے آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ مانے نہ مانے آپ کو یہ اختیار ہے مانے نہ مانے آپ کو یہ اختیار ہے ہم نیک و بد حضور کو سمجھا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین موسیقی 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 موسیقی